موسیقی 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 کرتا ہے یہ aspirational ہونا چاہیے کئی باری یہ luxury brand items کے ساتھ associated ہوتا ہے کئی باری religious beliefs بھی ہوتے ہیں کہ emotionally attached ہوتا ہے product service کے ساتھ میں کئی باری social belief بھی ہوتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کچھ political party اچھا کرے نہ کرے لیکن ان کے گاؤں کے لوگ ان کو vote دیں گے ہی دیں گے اس کو بولتے ہیں social belief تو یہ ساری ہے emotional value automobile consumer customer in India is largely influenced by emotional value اس کی لیے گاڑی چلانے سے زیادہ دکھانی ضروری ہے وہ گاڑی دکھانے میں زیادہ belief کرتا ہے آج کل کے businessman ہم نے دیکھے meeting بجاتے ہیں table پہ تو گاڑی کی چاہ بھی سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں mobile دکھاوے پہ کیا کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے یہاں پہ emotional value ہندوستان کے اندر اگر آدمی گاڑی کھریتا ہے تو اس کو یہ proof کرنا ہے کہ دیکھو میں سفل ہوں یہاں پہ emotional satisfaction زیادہ محضہ پونٹا بجائے کی گاڑی ہے کتنے کی اگلا quadrant ہے financial value کا یہ وہ quadrant ہے جہاں پہ آپ discount دے سکتے ہیں ایک best price product دے سکتے ہیں ایک ایسا product دے سکتے ہیں جو اچھا ہو لیکن سستہ ہو اس میں کئی ایسی policies اور schemes دی جاتی ہیں ساتھ میں جس میں آدمی financially attract ہو جاتا ہے حالانکہ india is a price sensitive market india میں کوئی بھی چیز سستی لیا او آپ کے supporter بہت بڑھ جائیں گے india میں کوئی بھی چیز کا discount دے دو آپ کے supporter بہت بڑھ جائیں گے price sensitive market لیکن indians اس product میں جو car consumer ہے اس معاملے میں ان کے لیے emotional value financial value سے زیادہ مہت پون ہے اس لیے تھوڑی سی گلتی ہوئی positioning کے اندر کچھ نہیں کچھ نہیں باقی تب ٹھیک ہے ٹاٹا نینو کو گاڑی خراب نہیں ہے positioning میں تھوڑی سی گلتی ہوئی یہاں پہ emotional value اتنا generate ہی نہیں کر پائے جتنا financial value پر focus کرتے رہے گا کہ سستی گاڑی ہے سستی گاڑی ہے لاکھ روپے کیا لاکھ روپے کیا یہاں emotion کو جھٹکا لگیا لگتا کیا کیوں نینو خریدہ کیوں کیوں ایسا پرشن کرتا آدمی کیا مطلب ایسی کیا تکلیف آئی آپ کے جیور میں کیا مجبوری رہ گئی آپ کو نینو خرید نہیں پڑ گئی ایسے پرشن کو کوئی آدمی سننا نہیں چاہتا اس کو لگتا ہے ابلتا ہوا لوہا کھولتا ہوا لوہا اس کے کان میں پگلتا ہوا لوہا کس نے ڈال دیا اتنا painful ہے کہ کوئی میری گاڑی کو لے کر کے مجھ کو لے کر کے میری اٹھائے میرے پہ امریکہ میں کوئی دھیان نہیں دیتا لنبورگی نہیں فراری خرید ہو تو لوگ پوچھیں گے نہیں تو کوئی بھی گاڑی لے آؤ وہاں کسی کو انڈیا میں دھیان دیتے ہیں لوگ financial value حالکہ یہ financially اپنے آپ کو position کر رہے تھے وہاں بھی گلتی ہو گئی گلتی کیا ہو گئی وہ آپ کو پتہ ہے کولکتہ کے اندر بنگول کے اندر جو پلانٹ تھا وہ بنے وے پلانٹ کو کھاڑا گیا وہاں پہ وہاں پتہ ہے political parties نے کیا کیا آپ اچھے سے جانتے ہیں گجرات میں پلانٹ آیا بہت ڈیلے ہوا انفلیشن بڑھ گیا تھا rubber مہنگا ہوا steel مہنگا ہوا raw material مہنگا ہوا اس کے بعد جو tier 1 tier 2 vendors تھے ان کے supply تھوڑے مہنگے ہو گئے گاڑی کا price ایک لاکھ روپے کی جگہ ایک بیس اور ایک پچاس کا ہو گیا یعنی کہ جتنا position کیا اس سے بیس پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ گاڑی مہنگی ہو گئی financial value میں نہیں دے پائے میرے دیجئے گا financial value کیا پلاتا لاکھ روپے کے اندر گاڑی دیں گے گاڑی ڈیڑھ لاکھ روپے تک چلی گئی وہ دیکھ کر کے جو وقتی کی aspirations تھی کہ بہت سستی گاڑی لاکھ کے اندر ملے گی اب وہ auto پہ شفت ہونے لگا یا بائک پہ واپس رک گیا یہ گاڑی بیچ میں پھنس گئی کئی بار کچھ product performance value کے قارن بھی چلتے ہیں یہ اگلا quadrant ہے performance value ہوتا ہے superior functionality کے بارے میں آپ کا product perform کیسے کرتا کتنا سمجھ چلتا innovative features کتنے ہیں exceptional quality ہے کے نہیں ہیں کتنا fashionable ہے کتنا stylish ہے کتنا بڑا leader ہے وہ اپنی industry کا اچانک سے ویڈیو کرتے ہیں مجھے Toyota Innova کا دھیان آتا ہے performance value کے اندر جانتے ہیں Toyota Innova ایک ایسی گاڑی ہے drivers جب ساتھ میں کبھی travel کرتے ہیں بتاتے ہیں ساتھ 3 لاکھ 4 لاکھ کلومیٹر چڑھ جائے گاڑی کبھی کھلتی ہی نہیں ہے performance کے معاملے میں Innova بہت شاندار گاڑی آپ کا product کدھر position کروگے اس پر نربہ کرتا ہے کہ آپ یہ consumer کی need کیا ہے انڈیا میں عمومان price sensitive market ہے مانا لیکن consumer کی need یہاں پہ گاڑی کے معاملے میں کچھ اور تھی آپ کے product کے اندر consumer کی need کیا ہے relational value ہوتا ہے سمبندوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے relationship کے چلتے کچھ extra کر دینا اپنے customer کے لیے relationship کے چلتے کچھ special customization کر دینا کچھ product میں changes لا دینا relationship کے چلتے کچھ چیز کو بہت speed سے کر دینا اچانک کر دینا جلدی کر دینا time lines achieve کر دینا relationship کے چلتے کچھ extra service یا feature دے دینا convenient اور rapid response بھی ایک relational value کا feature ہوتا ہے relational value میں بھی یہاں failure رہے دیکھیں گاڑی کو deliver کرنے میں 22 مہینے کا delay کر دیا relational value میں تو کام تیز ہوتا ہے جس bank سے آپ کے سمبند اچھے ہو وہاں پہ آپ loan پھٹ 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 لے لیتے ہیں وہاں پہ آپ extra od بھی لے لیتے ہیں جس bank میں آپ کے جس بھی vendor کے ساتھ سمبند اچھے ہو اس سے آپ تھوڑا extra credit بھی لے لیتے ہیں یہاں پہ relational value کمزور رہا کیونکہ tata گاڑی deliver کرنے میں بہت دیر لگا دی لوگ wait کرتے رہ گئے nano ملے گی ملے گی ملے گی اتنے میں آگ بھی لگ گئی وہاں پہ performance value بھی ختم ہو گیا 3-4 گاڑی میں آگ لگی performance میں question آگیا اور گاڑی بھی delay سے ملی relational value بھی نہیں بن پایا وہاں پہ alto اور باقی ساری گاڑیوں نے پٹ سے بھنا لیا اور انہوں نے customer اپنی طرف attract کر لیا ایدر سے بھی fail ہوئے ایدر سے بھی ایدر سے بھی اور ایدر سے بھی کم سے کم کوئی quadrant میں تو tata nano کو سفل ہونا چاہیے تھا میرے ایک پچھلے open house leadership workshop کے درون participant نے مجھ سے question پوچھا وہ پوچھا ڈاکٹر بندرہ میری انڈسٹری کے اندر low cost innovative entrants are increasing low cost innovative entrants are increasing low cost competitor آرہا اس کو beat کیسے کسے ٹھوکیں جو بھی آپ دندا کر رہے ہیں اس میں low cost competitor بہت آرہا ہوگا low margin پہ کام کر رہا آپ کے دندے کو خراب کرنے ہی کوشش کر رہا how to beat low cost competitor دیکھئے low cost competitor بھارت جیسے developing nation میں شروعات میں support بہت ملتا ہے کئی supporter ان کے ساتھ خڑے ہو جاتے تو ان کے ساتھ کیا کریں دھیان دیجئے جو innovative entrants چھوٹا چھوٹا innovation لاتا پھٹ سے discount دیکھ market میں گل جاتا ہے اور اپنی space بنا لیتا ہے یہ پورا market شیئر چھوٹا سا innovation لے ما market کے اندر گھوسا اور اپنے لیے شیئر بنا لیا گھبرانی کی بات نہیں ہے ایک اچھی خبر ہے low cost entrants آرہا چنتہ کی بات نہیں ہے مومن تو low cost entrants comes with low quality پر آپ کو کیا کرنا ہے you to find out دو چیزوں ہیں پہلا اپنا target audience بار 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 ریویو کری آپ کا actual target audience ہے کون نیانو نے یہ غلطی کیا تھا پیچھے پر آپ جو بھی product service ہے آپ second review question ہے آپ value preposition کیا ہے آپ سمیہ آیا ہے low cost entrants گھوسا گھرانی کی ضرورت نہیں ہے کھلی دو پرشنوں پرائیس پہ بیچو گھر پر پر فارمنس ویلیو پہ یا آپ بیچنا چاہتے ریلیشنل ویلیو پہ آپ کون سی ویلیو پہ بیچن چاہتے یا emotional ویلیو پہ بیچیں گے بہت ساری ساری اندسٹری سکتے بھی اندسٹری سے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو دو پرشنوں کا اتر نکالنا ہے آپ کا ایکچوال تارگیٹ آڈینس کون ہے مطلب کس کو آپ پرائیس پوزیشن کرنے جا رہے ہیں اس حتاب سے پھر ریورٹ پرائیس کریں گے ریورٹ پرائیس ساری 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 پرائیس 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 مجھے انوید کو بھی سکتے ہیں بہت س مجھے انوائٹ کرتے ہیں میرے جو اپنی value پرائیس کی کمیونکیشن کو امپروف کرنے کے لئے مجھے انوائٹ کرتے ہیں وہ ان کی leadership ساری 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 پرائیس پرائیس کچھ آپ کچھ بتانا بتانا بھول گیا سستی تو ہے لیکن ریلائیبل بہت ہے وہ بتانے میں بہت محنت نہیں کر پایا دیان دیجئے گا اگر پھر بھی آپ کو یہ ویڈیو سے اپنا پروڑٹ پوری طرح سے نہیں کلیر ہو رہا تو آپ اپنے سال اپنے ورکشاپ میں ضرور آئیے یہ ورکشاپ میں کرتا ہوں دیکھئے پورا مہینہ میں کارپورٹ کے ساتھ سمیں بتاتا ہوں مہینے میں دو تین دن میں اپنے ورکشاپ کرتا ہوں جہاں پہ باقی بھارت کی اہم جنتاں جو کسی کارپورٹ میں کام نہیں کرتی لیکن بھی آپ آرہی لیکن آگے بڑھنا چاہتی ہے تیر ٹو تیر ٹی جی جی سے تو وہ ٹرائیول کر کے میرے پاس آتے ہیں میرے ساتھ میں ورکشاپ اٹین کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے اس موبائل نمبر میں فون کریے پتا کریے کہ کون سا پروگرام کتنے کا ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے کیا خرچہ کیا انویسمنٹ ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو سکے دیکھیں میں ایک مشنری آدمی ہوں اور میں آپ سے اس مشن میں چھوٹا سپورٹ چاہتا ہوں میں سپورٹ کچھ کیا چاہتا ہوں اتنا ہی سپورٹ چاہیے کہ اپنے آس پاس ذرا گھوم کے دیکھئے اور دیکھئے کہ کس آدمی کو اس ویڈیو سے مدد ہو سکتی ہے جس کو اس ویڈیو سے مدد ہو سکتی ہے اس کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے آپ کا کچھ زیادہ نہیں لگے گا لیکن اس کا بہت فائدہ ہو جائے یہ ویڈیوز ہمارے لئے ٹو وے لرننگ پلاتفارم بن گئے ہیں آپ کے ہر کومنٹ کو میں دھیان سے پڑھتا ہوں آج میرے دو پرشن ہے آپ سے اگر ہو سکے تو اتر دیجئے گا میں اسے پڑھوں گا پہلا پرشن ہے ٹاٹا نینو کی کیسٹڈی سے میری لرننگز کیا ہے اور میرا دوسرا پرشن ہے اس لرننگ کو میں اپنے پروفیشنل کریئر میں اس لرننگ کو میں اپنے پروفیشنل کریئر میں کیسے کروں گا میری لرننگ کیا ہے اور اس کو امپلیمیٹ کیسے کروں گا اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہم سب سیکھ پائیں گے انہی کومنٹ باکس کے اندر آپ ایک دوسرے کے کومنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایچ ون ٹیچ ون وال بیئن بینٹ بائی ون ہمیں دوسرے کو لرننگز میں ہلپ کر سکتے ہیں تو اپنی لرننگز کیا آپ کی لرننگ ہے اور آپ کیسے اس کو implement کریں گے نیچے شیئر کریے تو کچھ ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کوئی نیا ویڈیو چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا پر ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا آپ کو ایک study based ویڈیوز کا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے thumbs up like دیجئے جتنے لوگ likes آئیں گے میں سمجھ پاؤں گا کہ آپ کو ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد اگر آپ نے subscribe نہیں کیا ضرور کر کے bell icon کو hit کریے ایسا کوئی بھی important ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا thank you very much موسیقی